نشخ ٹوپی کو کسی عبادت سے خاص کرنا جسے نماز سے ہم اس کو خاص کر رہے ہیں ٹوپی کو اسی بنیاد پر جو ہے ہمارے یہاں لوگ جو ہے مسجد میں ٹوپی پہنے نماز ٹوپی پہن کر کے پڑھنا سنت ہے اسی لئے مسجدوں میں جو ہے چٹائیوں کی پلاسٹیکوں کی ٹوپیاں بنا بنا کر کے بھی رکھ دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہی سر بدلتا رہتا ہے دیکھئے تھوڑا تفصیل کرنا پڑے گا اس مسئلے میں ہمارے پاس ہمارے پاس جو آیت ہے ابھی جو میں نے آیت کا ذکر کیا بلکہ مسجد کی شرح یہ کی ہے علمانے کی ہر نماز جب بھی آپ نماز پہو اس سے صرف مسجد مقصود نہیں ہے یہاں تک کہ آپ گھر میں بھی نماز پڑھ رہے ہو تو مستحب یہ ہے افضل یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اچھا کپڑا ہو زینت کہا گیا زینت کس کو کہتے ہیں زینت ظاہر ہے جو اچھا کپڑا انسان کا ہے وہ پہنے تو اس کو زینت کہا جاتا ہے تو نماز میں زینت اختیار کرنا یہ سنت ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر سماج اور معاشرے میں زینت کا میعار الگ الگ ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں ابھی جو موجودہ مغرب ملک ہے مرکو مغرب آپ مغرب کے علماء کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا توپی نہیں لگاتے ہیں ننگے سر رہتے ہیں ان کے ہاں ایک طرح سے مغرب کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں تو اس بارے میں اس وجہ سے مجھے معلومات ہے تو وہ ننگے سر رہتے ہیں ان کے ہاں توپی لگانا جیسے کی عیب ہو تو وہ سر پہ توپی نہیں لگائیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ پکڑی ہوگا بانتے ہو لیکن توپی نہیں لگاتے ہیں وہ لوگ تو گویا کی وہاں پر توپی لگانا زینت نہیں ہے وہاں پر ہم کہیں گے کہ بھائی بغیر توپی کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے سعودیہ کو آپ لے لیجئے سعودیہ کے اندر لوگ غترہ پہنتے ہیں غترہ سمجھتے ہیں غترہ اور شماغ جو دوپٹے یہ ایسا تھوڑا ہوتا ہے اوڑتے ہیں لال کلر کا اور سفید کلر کا تو وہاں پہ وہاں پہ سر کی زینت ان لوگوں کی ہے کہ وہ غترہ پہنتے ہیں اس کے نیچے توپی پہنتے ہیں وہ ان کی زینت ہے ہم وہاں پہ کہیں گے کہ غترہ پہنیے توپی پہنیے یہ آپ کے لئے سنت ہے نماز میں کیونکہ آپ کے ہاں یہ زینت ہے زینت کا حصہ ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور سے لوگ توپی لگاتے ہیں اگر جیسے ہندوستان بہت بڑا ہے ہو سکتا ہے ہندوستان کے کچھ علاقوں میں توپی کو لباس نہ مانا جاتا ہو یا زینت نہ مانا جاتا ہو ان علاقوں میں ہم کہیں گے کہ توپی لگانا نہ لگانا آپ کے لئے سنت ہے کیونکہ آپ کے ہاں توپی زینت کا حصہ نہیں ہے لیکن جہاں پہ جن علاقوں میں توپی زینت کا حصہ مانا جاتا ہے اچھا لباس اس کو لوگ سمجھتے ہیں وہاں پہ ہم کہیں گے کہ آپ کے لئے توپی لگانا سنت ہے تو توپی فی نفسی سنت نہیں ہے اس نکتے کو سمجھئے توپی فی نفسی سنت نہیں ہے سنت ہے اچھا لباس پہننا اب اگر کہیں پر ٹوپی اچھے لباس کا حصہ ہے تو وہاں پر سنت ہے تو لہٰذا فی نفسے ہی ٹوپی کو سنت مان لینا مطلق طور سے اگر مطلق طور سے سنت ہوتی ٹوپی تو ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہتے کہ بھائی کہیں پر بھی نماز پڑھو ٹوپی آپ لگا کے پڑھو کیونکہ سنت ہے جبکہ ہم ایسا نہیں کہہ رہے ہیں اب یہ اتنی بات واضح ہے جی واضح ہے شخص اب اس کے آگے بھی ایک دو لائن جیسے آپ ہمارے ہاں بہت ساری مسجدوں میں بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے ٹوپی کو نماز کا ضروری اور لابدی حصہ سمجھتے ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹوپی نہیں لگایا تو نماز نہیں ہوئی اور کئی ساری سنتوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں آپ ان کی پینٹ دیکھیں گے تو نیچے زمین تک پینٹ پہنچی ہوئی ہے اور اوپر جینز ان کی دیکھیں گے تو کمر کا کافی حصہ کھلا ہوا ہے اور بہت ساری اس طرح کی خرابیاں ان کے یہاں رہیں گی داری شیف کیے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں لیکن ٹوپی لگانا ضروری ہے یہاں تک کی بعض مسجدوں میں پلاسٹیک کی ٹوپیاں ہوتی ہیں شاید آپ نے بھی دیکھا ہو پلاسٹیک کی ٹوپیاں وہ جو ہے ٹوکری ٹائپ کی رکھے رہتی ہیں اور وہ اتنی گندی ہوتی ہیں اتنی گندی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو سونگ نہیں سکتے اگر ان کو آپ سونگ لیں تو شاید اگر آپ جو ہے اچھی طبیعت کے مالک ہیں تو شاید آپ بے ہوش ہو جائیں وہ ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں اب وہ ٹوپیاں جو ہے وہ جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو ٹوپی لگا لیں گے بھائی مسجد میں یہ تھوڑی کہا گیا ہے کہ جاؤ اور وہاں مسجد میں ٹوپی لگاؤ آپ زینت اختیار کر کے مسجد میں جاؤ اور وہ ٹوپی جو اتنی گندی ہے آپ بتائیے کی کیا وہ اس ٹوپی کو لگا کر کے آپ کسی اچھی مجلس میں جانا پسند کریں گے آپ بتائیے آپ کسی سے بھی پوچھئے کہ وہ پلاسٹک کی گندی ٹوپی جو سارے لوگ لگاتے ہیں سارے لوگوں کا پسینہ بدبو اس میں چیزیں ہوتی ہیں کیا آپ اس کو لگا کر کے کسی اچھی مجلس میں جانا پسند کریں گے جب آپ وہاں جانا پسند نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب وہ زینت نہیں ہے وہ کوئی گندی چیز ہے وہ گندی چیز ہے آپ اس کو گندی چیز سمجھتے ہو تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ حاضر ہو رہے ہیں آپ اس کو کیسے زینت سمجھ رہے ہیں آپ اس کو کیسے لگا سکتے ہیں تو ہندوستان میں بہت سارے مسائل جہالت کی وجہ سے اور میں نہیں سمجھتا ہوں علماء کو اسے بیان کرنا چاہیے چاہے کسی بھی مسلک کے علماء ہوں اور یہ جو مسائلیں ایسا نہیں کہ اہلی حدیثوں کے ساتھ خاص ہیں یہ مسائل تمام مسالک کے علماء اس آیت کو جانتے ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ گندی ٹوپی ہے زینت نہیں ہو سکتی ہے تو ٹوپی کا تعلق نماز سے اس طرح سے نہیں ہے یہ ضروری ہے اور سنت ہے تو وہاں پر جہاں پر زینت کا حصہ ہے ہر جگہ پر نہیں جزاک اللہ خیر شیخ الحمدللہ کافی بہترین جو ہے بات رہی اور تمام لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا